جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انیس تاریخ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ تجویز دی تھی حکم نہیں تجویز دی تھی کہ سیاسی جماعتیں بیٹھ کر کفت و شنید سے کوئی راستہ نکال سکتی ہیں تو انہیں احتراز نہ ہوگا اور وہ مل بیٹھ کر کوئی وے فاورڈ پر یا کسی سلوشن پر پہنچ سکتے ہیں تو بالکل وقت لے لیں اس سوچ کو اس مصبت سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے وہاں اپنی امادگی کا اظہار بھی کیا اور ایک تین رکنی کمیٹی مذاکراتی عمل کے لیے تشکیل دی عمران خان صاحب نے جس میں قوات چودی صاحب جس میں سینیٹر علی زفر صاحب اور میں ہم تینوں اس کے رکن منتخب ہوئے اور ہمیں یہ ذمہ داری سوپی گئی کہ ہم پی ڈی ایم الائنس کے ساتھ گفتگو کو آگے پڑھائیں اور اس اجترازر میں پی ڈی ایم الائنس نے بھی اپنی ایک کمیٹی تشکیل دے دی اس کمیٹی میں تقریبا ان کی سب جماعتیں آمادہ تھیں ماں سوائے جے یو آئے فیضا رحمان صاحب اور ان کے جو پی ٹی ایم زدر ہیں وہ آمادہ نہیں تھے اور مذاکرات کے خواہیں بھی نہ تھے نہ ہیں ہماری تین نشستیں ہوئیں پہلی نشست ہماری ستائیس ایپریل کو ہوئی دوسری نشست ہماری اٹھائیس ایپریل کو ہوئی اور تیسری نشست آج ہماری دو مئی کو ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بیسیت پارٹی کے کوشش کی کہ ہم کسی کنسینسس کی طرف آگے بڑھ سکیں اور ہم نے جو ان نشستوں میں جن چیزوں پر اتفاق کیا وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں نمبر ایک ہم اس چیز پر متفق ہوئے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہیں پولیٹیکل پارٹیز اگر آپ گفتگو بن کریں گے تو وعد آئے گی ہم اس چیز پر متفق ہوئے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو یہ انڈیور کرنا چاہیے کہ ہم کسی ایسے کنسینسس پر متفق ہو جائیں جو کہ ملک عوام کے مفاد میں ہو اور آئین سے مطابقت رکھتا ہو اس پر ہمارا اتفاق ہوا دوسری چیز جس پر ہمارا اتفاق ہوا وہ یہ تھی کہ اس مذاکراتی عمل کو کوئی ڈیلینگ ٹیکٹک یا حربے کے طور پر استعمال نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے چار اپریل کا انتخابات کا اس کی آئین کی روح کے مطابق ہے اس کو لیٹر ان سپریٹ ہم آگے لے کر چلے ہم اس چیز پر بھی متفق ہوئے کہ ہم اگر کس چیز پر متفق ہوتے ہیں تو پھر ہمیں اس کی امپلیمنٹیشن کا میکنزم بھی مرتب کرنا ہوگا تاکہ ہم گفتن نشوستان برخواستان طرح نہ ہو جائیں ہم انشور کریں کہ ہم آگے پڑھ سکیں پی ٹی آئی کی جو انیشل پوزیشن تھی میں اس کو آپ کی شاید علم بھی ہو میں ریٹریٹ کر دیتا ہوں پی ٹی آئی کی انیشل پوزیشن یہ تھی کہ آئین کی مطابق پنجاب میں اور خیبر پکتون خواہ میں نوے دن کے اندر انتخابات آئینی بندش ہے اس میں کنجائش نہیں ہے آئین کی پابندی ہے اس لیے ہم چودہ مئی کے انتخابات پر مطمئن ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ چودہ مئی کو ملک میں انتخابات ہو جائیں پنجاب کے اور پھر اس کے بعد خیبر پکتون خواہ کا عمل بھی ہے وہ بھی اپنے مندقی انجام کو پہنچے پی ڈی ایم کا جو انیشل سٹانس تھا وہ چاہتے تھے کہ جو الیکشنز ہیں وہ بیق وقت سارے ملک میں ایک ہی روز آئین کیے جائیں بشمول پنجاب اور خیبر پکتون خواہ اور آئینی بندش ہے جو ڈیسلوشن ہے اسیمبلیز کی وہ ہو جب اسیمبلیز کی پارلمنٹی ٹرم کا اختتام ہو یعنی کہ گیارہ بارہ اگست یہ ان کے ذہن میں تھا اس پر ہم نے سیر حاصل بحث کی گفتگو کی اور ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش بھی کی اور ایک دوسرے کا لکتہ نظر سمجھنے کی کوشش بھی کی ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ پنجاب اور سندھ کی جو 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 معاف کیجئے نیشنل پروینشنل اسیمبلیز آف سندھ بلوچستان ہماری تو دو ہو گئی ہیں نا نیشنل اسیمبلی سندھ اسیمبلی اور بلوچستان کی اسیمبلی شوڈ بی ڈیزولفٹ آن اور بیفور فورٹینٹ آف میڈ یہ ہمارا پروپوزل ہم نے رکھا اور اس کے بیچے لوجک تھی ہم اس بات پر ہم نے کہا کہ جب یہ ہو جائے تو ہم نے سیر حاصل بحث کی گفتگو کی اور ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش بھی کی اور ایک دوسرے کا لکتہ نظر سمجھنے کی کوشش بھی کی ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ پنجاب اور سندھ کی جو جو معاف کیجئے نیشنل پروینشنل اسیمبلی سندھ بلوچستان ہماری تو تو ہو گئی ہے نا نیشنل اسیمبلی سندھ اسیمبلی اور بلوچستان کی اسیمبلی شوڈ بی ڈیزولفٹ آن اور پیفور فورٹینٹ آف میل یہ ہمارا پروپوزل ہم نے رکھا اور اس کے بیچے لوجک تھی